اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جی آج ہم بنا رہے ہیں پھٹے ہوئے دوسرے گلاب جامن جو کہ بہت تینر موملائم لچکدار اور مزیدار بننے والے ہیں اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے دیکھ پیارا سل لائک کر دیں تو بینہ ٹائمز آئے کے جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں مزیدار گلاب جامن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میرے پاس دودھ ہے ایک کلو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پھٹ رہا ہے تو میں نے اسے ہلکی آج پر رکھا تو یہ واقعی ہی پھٹ چکا تھا اگر آپ کا دودھ نہیں پھٹتا اور آپ بنانا چاہتے ہیں میرے ریسپی سے گلاب جامن تو آپ دودھ لے کر نارمل دودھ لے کر اسے چولے پر رکھیں اور اس میں نچوڑ دیں ایک اتر لیمون دودھ خود بہ خود پھٹ جائے گا یا سیرکر ڈال دیں دو چمچ اس سے بھی دودھ پھٹ جائے گا تو دودھ میرا ویسی آلریڈی پھٹ گیا اسے میں چھان لوں گی اس کا پانی بلکل الگ کر دوں گی اور جو پھٹا ہوا چھینہ بھی بولتے ہیں اسے میں بلکل الگ کر لوں گی تو اسے اچھے سے چھاننے کے بعد یہاں میں آپ کو دکھاؤں اسے میں نے بول میں نکار لیا ہے الکل الکا سا پانی ہے اس میں میں ڈال دوں گی خوشک دودھ اس میں شامل کر دوں گی 4 خانے کے چمچ یہ میرے پاس میٹھا سوڈا ہے 1.5 ٹی سپون میٹھا سوڈا اور یہ میدہ ہے میرے پاس 3 خانے کے چمچ 3 خانے کے چمچ اس میں میدہ شامل کریں گے إن تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہ پھٹے ہوئے دودھ میں جو ہم نے چھانا تھا اس میں الکل کا پانی تھا اسی میں اچھے سگھون لیں گے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں گھی شامل کر دیں گے اسے بلکل اسیارٹک کی طریقے سے گھون لیں گے اور گھوننے کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے ڈھکن ڈھک کر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں بلکل ہمارا ڈھو اب ریڈی ہو چکا ہے گلاب جامل بنانے کے لیے اب ایک منٹ پیس سے ہمارا کھالکہ سائے سے گھون لیں گے تاکہ یہ اچھ سے نیرم و ملائم ہو جائے اور اس کے بعد ہم بنا لیں گے اس کی گولیاں چھوٹے سا اس کی گولیاں ہم اس کی بنا لیں گے دیں کہ اس طریقے سے بالکل گول گول بنا لیں گے تمام دودھ کسی طریقے سے بنا لیں گے اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے تمام گولیاں میں گلاب جامل کی بنا چکے ہوں یہاں میں نے رکھ دیا ہے چولے پر فرائے پین اس میں ڈال دیئے ہیں دو گلاس پانے کی اور تین سے چار سب زلاچی توڑ کر ڈال دی میں نے اور اس میں ڈھائی سو گرام میں اس میں چینی ڈال دوں گی یعنی کہ ایک پاؤ اور اسے اتنا پکاؤں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے شیرہ پکنے میں تقریبا ہمارے لگیں گے چھے سے سات میٹھ لگیں گے تو یہاں اچھے سے پک چکا ہے کلر اس کا اچھے سے آ چکا ہے یہ دیکھیں شیرہ بالکل ریڈی ہے ہم پرائے کر لیں گے اب گلاب جاون یہ اچھے سے گرم کرنے کے بعد بلکل ہلکی فلیم کر دیں گے بلکل لائٹ فلیم پر اسے فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے پکے اچھا سا کلر دیں گے اسے دیکھیں میرے پاس کڑھائی بڑی ہے تو اس کے اندر سارے ہی گلاب جاون میں ایک ہی مرتبہ میں فرائے کر لوں گی اگر آپ کے پاس چھوٹی فرائے پین ہے یہ فرائے اس کے اندر آپ تھوڑے تھوڑے ڈال کر بھی فرائے کر سکتے ہیں اور اس میں ہلکے ہلکے ہاتوں سے چمچ بھی چلاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے سے تاکہ ہر سائیڈ سے گلاب جاون کا اچھا سا کلر آ جائے دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتوں سے کریں گے بلکل پیارا سا اس میں کلر جب تک آئے گا جب تک ہم اس میں ہلکے ہلکے چمچ چلاتے رہیں گے تو دیکھیں لائٹ گولڈن ہونے لگا ہے اور اب اس میں پیارا سا کلر آ چکا ہے ہم اسے نکال لیں گے تمام گلاب جاون ہم نکال لیں گے گے سے چلاتے بند کر دیں گے یہ دیکھیں زبردست ہمارے گلاب جاون ریڈی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے شیری میں شیرہ تھنڈا ہو گیا تھا اور اسے چلے پر رکھ کر اسے ہلکا سا گرم کریں گے اتنے دیر کہ اس میں الکیل کے ببل آنا شروع ہو جائیں جیسے اس میں الکیل کے ببل آنا شروع ہو تو بس چلہ بند کر دیں اور اسے رکھ دیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں شیرہ اس کا بلکل کم ہو چکا ہے کیونکہ اس کا شیرہ گلاب جاون کے اندر جا چکا ہے اور بہت زبردست ہمارے گلاب جاون جاون بلکل ریڈی ہے جی ہاں آپ بھی بنا سکتے ہیں پھٹے وے دوسرے اتنے مزے دار گلاب جاون تو میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گے کتنے زبردست نرم و ملاب یہ دیکھیں بہت زبردست گلاب جاون بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اپنا فیڈبیک کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تک پیارا سا لائک کر لیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ